اب مثال کے طور پہ یہ تو انسانی فطرت ہے ایک انسانی فطرت جس چیز کے نفع کا اسے یقین آجائے ایک دفعہ کہ یہ نفع ہے اب بتاؤ پھر کیا کرے گا اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو کہیں کہ جی آج رات کو جو ترابی پڑے گا جو عورت جو مرد ترابی پڑے گی جو پڑے گا مردوں کو ایک وی ایٹ ملے گی ایک وی ایٹ ملے گی ترابی پڑھنے پر اور عورتوں کو ایک کروڑ پہ دیا جائے گا کہ وہ اپنے سونے کی چیزیں جو اسے لینا بائے کر لیں اگر یہ یقین ہو تو بتاؤ کیا ہو پہو دنیا کی کسی مسجد میں کیا جگہ رہ جائے گی کیا خیال ہے اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہم یہ ہے کہ جو ترابی کی بیس رکعت پڑے گا اس کے ترابی کے ہر سجدے پہ دیڑ ہزار نیکیاں ملے گی اور جنت میں سرخ یا کوت کا ایک محل تیار ہوگا جس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں سرخ یا کوت کا محل جس کے ستر ہزار سونے چاندی کے دروازے ہیں اور جنت میں اس کا ایک درخت لگے گا جس کے نیچے ایک تیز رفتار گاڑی تیز رفتار گاڑی پانچ سو سال تک بھاگتی رہے اس کا اصایہ ختم نہیں ہوگا اب یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے ایک طرف میں بتا رہا ہوں وی ایٹ ملے گی کروڑ پر ملے گا ایک طرف اللہ کے نبی کی یہ خبر ہے اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی خبر پر کتنا کوئی یقین ہے اگر یقین ہوتا تو بتاؤ کوئی ایسا مسلمان ہوتا جو ترابی نہیں پڑ رہا ہے اگر یقین ہو اپنے ایمان سے بتاؤ